سپا نیتا احمد حسن سیتا پور زلہ کاراگار پہنچے جہاں انہوں نے آزم خان سے ملاقات کی اس دوران سپا کے پور سانسد دھرمین دریادہ اور سیتا پور ایمل سی آنند بھدوریا بھی موجود رہے آزم خان سے ملنے کے بعد سپا نیتا احمد حسن نے کہا ہے کہ بی جے پی دویش کی بھاونہ سے آزم خان کو پرتارت کر رہی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے اشارے پر جیل کے اندر آزم خان کو پریشان کیا جا رہا ہے سپا نیتا یہی نہیں رکھے انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ جیل کے اندر سمویدن ہینتا کا ننگا ناچ چل رہا ہے اور پورے پردیش میں بی جے پی جنگل راج قائم کیے ہوئے ہیں ساتھی انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جے پی تانہ شاہی کے روئیے سے کام کر رہی ہے سرکار حاسپا کی جو ہے وہ انتقام کے جذبے سے کام کر رہی ہے باقاعدہ جیسے کوئی بدلہ لے رہی ہے کسی چیز کا اس طرح سے ہو رہی ہے جس طرح سے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے ہر طرح کی تکلیفیں جی جا رہی ہیں اس پر فرضی مقدمے لگائے گا اب ادالت میں ہے مجھے امید ہے کہ ادالت سے انسان صحیح ہوگی امرجیت اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوٹ چکے ہیں امرجیت کس طرح کی سمبیدن ہینتہ جیل کے بھیتن نظر آئی احمد حسن کو ملاقات کے دوران ایسا کیا کہہ دیا آزم خان نے کہ اتنا بڑا آروپ بی جے پی کے اوپر لگایا جا رہا ہے اگر آروپ کی بات کی جائے تو آروپ آج کوئی نیا نہیں رہا ہے آزم خان کی بہت شدرہ خان نے بھی دیر پاسنگ پہ ہی آروپ لگایا تھا اور کھل آزم خان نے بھی میڈیا سے بات کیسے دوران یہ بات کہی تھی کہ ان کے ساتھ آزم کیا جیسا برطاو کیا جا رہا ہے اس کے بعد آج احمد حسن نے بھی اسی ٹائس کی آروپ لگائے ہیں کہ جل کے اندر ان سے سمیدن ہینتہ کی جا رہی ہے ان سے کافی کچھ ان سے ایسا برطاو کیا جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہی لیکن اس طریقے کا برطاو کیا جا رہا ہے اس بات کو سفا نیتا اس پسٹ نہیں کر پا رہے ہیں آمر جید سوال یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ایک پتہ تو چلے کہ جب بھی نیائی خراست میں لوگ جاتے ہیں عام لوگوں کی اگر بات کرے تو وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے وہوار ہوتا ہے کیا آزم خان کے ساتھ اس طریقے سے وہوار نہیں کیا جا رہا ہے صرف یہ کہہ دینے بھر سے کہ آتنکیوں کی طرح وہوار کیا جا رہا ہے سمیدن ہینتہ دکھ رہی ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جب آزم کوٹ میں پہنچتے نہیں ہیں بار بار بلائی جاتا ہے انہیں کوٹ کے سامنے وہ پیش نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد اب جب نیائی خراست میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھیتر سمیدن ہینتہ دکھ رہی ہے اور بیجے پی جو ہے دویش کی بھاونہ سے کام کر رہی ہے سبا دیکھیں نیسی طور پر بہنے ہی معاملہ نیائی میں ہو اور نیائی میں پیس نہ ہونے پر نیائی میں پیس جاری ہوتا ہو اور اس کے بعد جب نیائی کے سمجھے پیس ہوتے ہیں وہاں سن کو جن بجاتا ہو لیکن اگر بات یہ ہے سپا نیتاوں کی تو سپا نیتا اس پورے گھٹنا کرم کا ٹھیکرا جو ہے وہ باجپا سرکار پر ہی لگاتار پور رہے ہیں آج بھی کہا گیا ہے انہوں نے آج بھی کہا ہے کیونکہ انہوں نے سانسد ہیں ان کی پتلی بیڈھائک ہیں تو ان کو اس طریقے سے یہاں پہ ٹیٹ نہیں کیا جا رہا یا ان کو سمجھائیں نہیں مل رہی ہیں یا ان کی دوائیوں میں دیری ہو رہی ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ جو سامانے بندی ہوتا اس کے طریقے سے ہی رکھ رہا ہے اور صاحب ان کے منصہ کے حساب سے ان کا ٹیٹمنٹ جو ان کو بیائی ٹیٹمنٹ ہو چاہ رہا ہے وہ نہیں رپا رہا ہے اور اسی اسی وجہ سے صاحب ان کے لئے سب ہی آروپ لگ رہے ہیں کہ آجنگ خان کے پر سے جو ہے سمجھدن ہوتا کے جو ہے کی جا رہی ہے کوئی نیا آروپ نہیں ہے مرجیت اس طرح کے آروپ تو لگتے ہی رہتے بہت بہت شکریہ